اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو سبق ہے وہ حرکات کا ہے حرکات کسے کہتے ہیں اور حرکات کیسے پڑی جاتی ہیں حرکات جو ہے وہ حرکت کی جمع ہے حرکت کیا ہے حرکت کہتے ہیں زبر کو زیر کو اور پیش کو زبر ہوتا ہے حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے لکھا جاتا ہے اور پیش جو ہے وہ حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے اور پیش جو ہے ہلکا سا فولڈ ہوا ہوتا ہے اور اس کی نوک نکلی ہوتی یہ تین حرکات ہیں اور اگر علف کے اوپر زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو تو وہ علف نہیں رہتا حمزہ بن جاتا ہے اور ان حرکات کو پڑھنے میں تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہم نے نمبر ایک یہ ہے کہ اتنی جلدی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا محسوس ہو نمبر دو کھینچ کے نہیں پڑھنا نمبر تین مجہول نہیں پڑھنا اب ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبرہ حمزہ زیر ای اعی حمزہ پیش او اعی او نہ کھینچ کے پڑھنا بلکل حمزہ زبرہ حمزہ زیر ای اعی ای ایسے بلکل نہیں پڑھنا اور حمزہ زبرہ یہ ہے جھٹکا ایسے بھی نہیں پڑھنا اور حمزہ زبرہ اسے کہتے ہیں مجہول اور مجہول بھی بلکل نہیں پڑھنا دوبارہ ہمیں ساتھ پڑھئے گا ہمیں ریپیٹ کھانو حمزہ زبرہ حمزہ زیر ای اعی حمزہ پیش او اعی او اعی او اب ہم چلتے ہیں آگے ہا زبرہ ہا کا حرف جو ہے لیسن نمبر ون میں بتایا تھا کسی نے زیادہ ہوگا اس چیز کا خیال کیجئے گا کہ ہا کی جگہ ہا نہ پڑھا جائے اور جب پیش ہم پڑھیں گے ہمارے ہوں گول ہو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں آگے آئین زبرہ گلے کے درمیان سے آئین زبرہ کوشش یہ کرنی ہے ہر اعتبار سے کہ اس میں آئین کے اندر حمزہ کی آواز بکس نہ ہو آئین زبرہ یہ غلط ہوگا جہاں سے یہ حرف کا مخرج ہے یعنی کہ گلے کے درمیان سے وہاں سے ہی ادا کرنا ہے اس کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمزہ کی آواز کو ہم نے مکس نہیں کرنا عائعو عائعو اب ہم چلتے ہیں آگے غین زبرہ موٹا ہوگا کھینچا نہیں جائے گا مجھول نہیں پڑا جائے گا جھٹکا نہیں دیا جائے گا غین زیر غی غاغی غین پیش غو غاغی غو غاغی غو غو غین پیش غو غو غین پیش غو 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 اور ہم چلتے ہیں آگے کی غو 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 مو بھر کے ادھا ہوگا موٹا غو 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 اب ہم چلتے ہیں آگے غو 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 اب ہم چلتے ہیں آگے جیم زبج جیم زیر جی جیم پیش جو ججی جو ججی جو اب ہم چلتے ہیں آگے شین زبر شا شین زیر شی شاشی شین پیش شو شاشی شو شاشی شو اب ہم چلتے ہیں آگے یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو یا یی یو میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے آپ اب ہم چلتے ہیں آگے اب ہم چلتے ہیں آگے لام زبر لام زیر لی لالی لام پیش لو لالیلو لالیلو اب ہم چلتے ہیں آگے نون زبر ن نون زیر نی نانی نون پیش نو نانی نو نانی نو اب ہم چلتے ہیں آگے را زبر را زبر موٹا ہو رہا ہے را زبر باریک پڑھا جائے گا اور را کے اوپر پیش ہو موٹا پڑھا جائے گا اب اس جملے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ را زبر موٹا ہو رہا ہے را زیر باریک پڑھا جائے گا اور را کے اوپر پیش ہو موٹا پڑھا جائے گا یعنی کہ را کے نیچے اگر زیر آ جائے کہیں بھی ہو تو وہ باریک پڑھا جائے گا را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو موٹے پڑھے جائیں گے وادیلو یعنی را کا زبر بھی موٹا ہو رہا ہے پیش بھی زیر باریک پڑھا جائے گا میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا اور ساتھ پڑھئے گا اب ہم چلتے ہیں آگے اب ہم چلتے ہیں آگے دل زبردہ دل زردی دل پیش دو ددی دو ددی دو اب ہم چلتے ہیں آگے ناظرین یہ آج ہمارا سبق لیسن نمبر فائف مکمل ہوا اس کی خوب مشک کریں تاکہ حرکت آپ کو حرکات سمجھ میں آ جائے اور آگے پڑھنے میں حسان ہی ہو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ